اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو کور میں آپ کے لئے لے کر ہی ہوں وہ چیہ سی یار ہے اس کی امپورٹنٹ کوششنز میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ ان کوششنز کو یاد کر لیتے ہیں اور انسکشنز پر عمل کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ پیپر میں اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے پیپر پیٹرن سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کل نمبر سو ہوتے ہیں چالیس نمبر لینا آپ کو لازمی ہوتے ہیں اگر آپ چالیس سے کم نمبر لیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے اس طرح سے اگر آپ نے اسائیمنٹ جمع نہیں کروائی تو پھر آپ کو پیپر دینے کا کوئی فاجہ نہیں کیونکہ لامک بالوپنی انیویسٹری آپ کو اسائیمنٹ اور پیپر دونوں میں فیل کر دے گی اور آپ کو اس بک سے دوبارہ سے ایڈمیشن بھیجنا ہوگا فرنڈز اس میں ایک کل آٹ سوال ہوتے ہیں جن میں پانچ کے جواب دینا آپ کو ضروری ہوتا ہے اگر ابھی جگہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں فرنڈز آپ نے ان کوئسٹنز کی اچھا سے تیاری کرنی ہے پیپر آپ انگلیش اوردو میں دے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے انگلیش میں جانا چاہے انگلیش میں جا سکتے ہیں اوردو میں جانا چاہے اوردو میں جا سکتے ہیں مگر سب سے پہلے آپ نے اپنی بک کو بلکل بھی نظر انداز نہیں کرنا آپ نے اپنی بک کو تین سے چار دفعہ پڑھ لینا ہے بک کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان کوئسٹنز کے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ہو سکے تو ان کی ہائیڈنگز بنا لیں ہر کوئسٹن کی کم سے کم اٹھارہ سے بیس ہائیڈنگز بنا لیں ہائیڈنگز بنانے کے بعد جو آپ کی اسائیمنٹ کی کوئسٹنز تھے آپ نے وہ بھی لے لینے ہے کیونکہ آپ کا 40% پیپر آپ کی اسائیمنٹ میں سے بنتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جب کوئسٹن پیپر آپ کے سامنے آ سائے گا تو آپ نے وہ کوئسٹن اٹیمٹ کرنا ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے پیپر پریزنٹیشن اچھی رکھیں مارکر پینسل کا یوز کریں پیپر کو پیپر سمجھ کے دیں ٹائم پاس کے طور پر نہ دیں کیونکہ میں نے بہت سے سٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو صرف پیپر کو ایک ٹائم پاس کے لیے یا 40 مارکس کے لیے حل کر رہے ہو جائیں تو ایسا نہ کریں پیپر کو حل اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر آپ کو اچھے نمبر ملنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا فرینڈز اپنا جو ٹائم ہے اس میں آپ پانچ کے پانچ سوال حل کریں ایک سوال کو بہت زیادہ ٹائم نہ دیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخری سوال لکھنے کا ٹائم ہی نہ بچے تو پہلے ہی آپ اپنے ٹائم کی منجمنٹ کر لیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ٹائم کو منج کرنا ہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ لازمینی کے ورڈ ٹو ورڈ لکھیں آپ نے نالج کہیں سے بھی حاصل کیا ہو کہیں سے بھی دیکھا ہو آپ اس نالج کو اگر وہ اس سوال میں آپ کے لگتا ہے کیا آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ اس سوال میں اسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اسے ایڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو مطلوبہ مواد ہے اسے اتنا لکھیں کہ جو آپ موجودہ وقت میں حل کر سکیں ایکسٹر کوشن اٹیم نہ کریں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ کراس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ نے جتنی بھی منی انسٹیکشنز آپ کو بتائیں گے انسٹر پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیپر کو حل کرنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ پیپر میں بہت اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو سکیں گے فرینڈز ویڈیوز اگر آپ کو پسند آرہی ہیں تو لائک ضرور کریے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کسی مشکل کا سامنا ہے تو کومنٹ کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واتس اپ نمبر آپ کو دیئے گئے آپ واتس اپ نمبر پر ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں فرینڈز اپنا بہت دا خیال رکھئے گا مجھے تم نے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا امیان حاصل اللہ حافظ